ذاتِ محبت و رسالتِ پروردگار ہیں اب گر فرض کرو کچھ طبقاتِ مسلمان کہیں کہ رسول اللہ فوتی ہو گئے ہیں ہمارے تو کام کے رہی نہیں پھر تو کیا پردہ کھنچ لینا وہ بڑی مشہور بات ہے خواجہ نظام جب فوت ہو گئے تو خسرو دور تھے خسرو بڑے دور تھے تو روتے پیٹھتے ہوئے یہ باہر تو خواجہ نظام کو فوت ہوتے دیکھا تو کمر پہ کھڑے ہو گئے تو ایک دوہا پڑا کہ گوری سوئے سیج پر مک پہ ڈارے کیس کہ گوری سوئے سیج پر مک پہ ڈارے کیس چل خسرو گھر آپ نے سانج بہے چوندیس تو یہ تو جانے وانے آئے لوگ ہیں موت تو ذائقہ ہے نہ پہلے تھی نہ اب ہے بھائی لوگوں سے پوچھو پانچ بلین ہیئرز تم پہلے زندہ رہے ہو نالائقی کی حد ہوتی ہے پانچ بلین ہیئرز پہلے خدا نے کہا میں نے زمین تخلیق کرنے سے پچاس ہزار پہلے ارواح انسان کی تخلیق کر لی تھی امر تو ہوئی نا ہماری یہاں آنے سے پہلے پانچ عرب سال پہلے اب خدا کہتا ہے آگے زندہ رہو گے عبدالعباد تک یہ کیا چیز بیچی میں آگئی خاتم عدرات نو کروڑ سیل تھے دو لاکھ کھلے ہوئے دو لاکھ تین لاکھ کھلے ہوئے عبدالعباد کی زندگی تھی سکڑ کے چھوٹی سکڑ نوے سال پچاس سال کوئی ایوریج ہی نہیں نا بنتی zero 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 one بھی نہیں بنت اس لئے پروردگار نے کہا کہ یہاں تمہیں ایک جھوٹی موت کا ذائقہ چکھنا ہے جھوٹی موت کا تم پہلے بھی زندہ تھے تم نے بعد بھی زندہ رہنا ہے اس زندگی میں oblivion بلاوا موت ہے یہ جو تم بھول گئے ہونا تم کہاں سے آئے ہو موت ہے یہ جو تم بھول گئے ہونا تم نے کہاں جانا ہے موت ہے تم نے یہ دیکھنا بند کر دیا نا تمہارے عرض کیا ہے یہ موت ہے تو خدا نے موت نہیں کہا کل نفس زائقہ تل موت ایک چکھنا ہے ذرا سا بھائی کھانے اور چکھنے میں کتنا فرق ہوتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ کے بھیجتا کہ میاں تم نے پوری پوری موت کی خوراک دیکھنی ہے موت کی خوراک آگے ہیں جب ہم گیلیکشل رستے پہ گامزن ہوں گے جب کبروں کے رستے سے گزریں گے پرانے مسافروں کی طرح تو موزی تنگ نے ایک دفعہ لکھا کہ ایک ہزار سال بعد جب پاکستان سے لوگ گزریں گے تو بڑی بڑی مسجدوں کو دیکھیں گے تھا تو کامونسٹر دیریا نا تو کہتا ہے لوگ کہیں گے اوہ دیکھو یار ایک ایسی جاہل قوم آباد تھی جو اندیکھے خدا کی پرستش کرتے تھے خاتین و حضرات ہم درہ اوپر سے دیکھیں گے کہ موزی تنگ بھی بیچارہ ادھر ہی جا رہا ہے جدر باقی اتنا بڑا لیڈر ترس تو آئے گا اس پہ مگر آگے کی ایک بوری مونڈے پہ رکھے جا رہا ہوگا تو میرا تو خیال ہے کہ اس کی جو خسلت تھی اس کے مطابق اسے انا ملے گا خدا پہ یقین رکھنے سے پہلے تحقیق و جستجو ضروری ہے اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے ساری زندگی ہمیں کوئی نہ کوئی واقعہ آ کر اللہ کے وجود پر اشتباہ میں ڈال دیں مگر صوفی کا صرف ایک کام ہوتا ہے کہ وہ علم اليقین سے گزرتا ہے وہ سب سے پہلے علمیہ حیثیت سے اپنی یقین کو پختہ کرتا ہے جب ایک دفعہ اس کا یقین قائم ہو جائے تو پھر وہ اسے مشاہدات سے گزارتا ہے اور اس کو این الیقین کہتے ہیں جب مشاہدہ علم کا ساتھ دیتا ہے تو ایک نئی طاقت علم پیدا ہوتی ہے جسے حق الیقین کہتے ہیں یہی طریقہ سائنس کا ہے خیالتین و حضرات حیپوثیس ڈگری ڈاو حیپوثیس ڈگری ڈاو کہ ایک مفروضہ پھر اس کو ٹیسٹ کیا جائے جب وہ گزرے آوکات سے بار بار پروو ہو جائے پھر اس کو ڈگری کے رتبے پر پوچا جائے جب ایکسپشن باقی نہ رہے تو اللہ بنا دیا رہے that's what happens with a sufi and that's what's happened with a scientist اور خیالتین و حضرات بہت ساری بارٹنگ کرنے کو دل تھا اور مگر مجھے لگتا ہے کہ ساتھ طویل ہو رہی ہے اور سوال و جواب کا بھی سیشن باقی ہے میرے مختصرن میں آپ سے عز کر رہا ہوں کہ تصوف جو ہے کبھی کسی پر یہ گمان نہ رکھئے کہ یہ ہر چلنے والا ہر کھانسنے والا مجذوب نہیں ہوتا ہر جس کی ناک شڑک رہی ہو اور جو گنجہ ہو اور گلے میں دس پندرہ کوڑیوں ڈالی ہوئی ہو درویش نہیں ہوتے ہیں اور یہ جو بدحیت اور بدشکر لوگ ہیں اور جو اپنے خوفناک تاثرات سے آپ کے دل میں حیبت اور خوف پیدا کر کے آپ سے خیرات کچین لیتے ہیں یہ فقیر بھی نہیں ہوتے تو اللہ تعالی جیسے نا حافظ شیراز نے کہا کہ ہزار نکتہ باریک ترزمو انجاست ہزار نکتہ باریک ترزمو انجاست کہ یہ بال سے زیادہ باریک ہزار نکتے ہیں اس سوچ میں اور فکر میں نہ ہر کے بار سر بے تروشد کلندری دوند ہر آدمی جو سر مڑا کے دعوی فقر کریں وہ فقیر نہیں ہوتا بلکہ اگر سچ پوچھو تو اسی شیر پہ اقبال نے آگے ایک شیر لکھا بھائیو بے مجلس اقبالو یک دو ساغر کش کہ آؤ اور اقبال کی مجلس میں بھی ایک دو جام پیلو اگرچہ سر نے تروشد کلندری داند اگرچہ اقبال نے سر نہیں مڑایا ہوا مگر شاید کلندری جانتا ہوا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا خَوْرَ